نظرین تین سو میزائل فائر کر کے ایران نے پورے خطے کی ریالیٹی کو بدل کے رکھ دیا ہے اور اب ایران اس خطے کا نیا بوس بن کر سامنے آیا ہے جب اس خطے کا بوس ہی بدل گیا ہے تو پھر اسرائیل کو یہ ریجن چھوڑنا پڑے گا جس طرح سے یہ صورتحال ڈیویلپ ہو رہی ہے جس طرح معاملات جہاں وہ جا رہے ہیں نظرین بہت بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ نتن یہو کا انجام قریبہ پہنچا ہے نتن یہو کو تھرو انڈر د بس کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے بڑھ کے مارنے والا بڑی بڑی دھمکیاں دینے والا بائیڈن اب اس کی کیا سٹیرمنٹ سامنے آئی ہے اس نے نتن یہو کو کہا ہے جو کال ہوئی تھی جس کے ہم نے آپ کو بتا رہے تھے کہ ڈیٹیلز آ رہی ہیں جناب بائیڈن نے کہہ دیا ہے نتن یہو کو بہت بڑی خبر ہے کہ ہم ایران پر حملہ نہیں کرنے جا رہے ہیں سن لیجئے بائیڈن کہہ رہا ہے ہم ایران پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں ہیں ہم صرف آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہیں لیکن ایران پر ہم حملہ نہیں کریں گے آپ اندازل گائیے کہ سو سال کیا کچھ نہیں کیا گیا میڈلز کے ساتھ میڈلز کو کن کن جنگوں میں نہیں دھکیلا گیا کیا فتنہ و فسادات یہاں پر نہیں پھیلائے گئے شیعہ سنی میں لڑایا گیا عالم اسلام میں تفرقات پھیلائے گئے صرف اس وجہ سے کہ میڈلز کو کمزور رکھا جائے تاکہ وہ اسرائیل کے خلافہ کٹے نہ ہو سکے ان کی ٹیکنالوجی کو کمزور کیا گیا ان کو جدید ٹیکنالوجی ان کی فضائیہ کمزور رکھا گیا باقی میڈلز کے ممالک کو اسرائیل کے فضائیہ کو مضبوط تر کرتے رہے تو یہ سارا ڈاکٹرائن تھا جو پچھلے سو سالوں میں ہوا ہے اور آج سو سالوں کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ ایران آتا ہے وہ اتنا بڑا حملہ کرتا ہے اور بائیڈن جو گلہ پھار پھار کے وہاں پر کہہ رہے ہیں یہ ہمارا آئرن کلیڈ کمیٹمنٹ ہے ہم اسرائیل کے ساتھ سیسا پلائی دوار کے طرح کھڑے ہیں تو وہ کہاں ہیں سیسا پلائی دوار ٹیک ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے جناب ہم حملہ نہیں کریں گے تو نتن جہو اب مو تکرائے اب اس کو سمجھ نہیں آرہی نہ یورپ اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لئے تیار ہے وہاں سے مضمتی بیانات آرہے ہیں لیکن نتن جہو کہتا ہے کہ جناب ہمارے ساتھ آئیں جیسے کہ ماضی میں اتر آئے ماضی میں تو یہی ات ہوتی تھی تو اب نتن جہو صاحب جناب سب کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں حملہ کریں ایران پر لیکن کوئی آگے نہیں آرہا تو اب خبر یہ ہے کہ اکلوتا اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرنے جا رہا ہے ایران پر ایران کی نیوکلر فسیلیٹی کے اوپر ان کے ائرپورٹس کے اوپر تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ایران تو یہی کہہ رہا ہے کہ آنے دے یہ اسرائیل اور ہمارا معاملہ ہے ہم نمٹ لیں گے اسرائیل ایک نیوکلر پاور ہے ہم نہیں ہیں لیکن کوئی مسئ آپ آنے دیں آپ درمیان میں نہ آئیں آپ مداخلت نہ کریں کوئی اور ملک نہ کریں اگر غزہ اور اسرائیل کے درمیان کسی نے مداخلت نہیں کی جو کہ ایک جارہت تھی تو پھر ہمارے درمیان بھی کوئی مداخلت نہ کریں ہم نمٹ لیں گے اور اس نیتن جہوکی جو اکل لینا اس کو ٹھیکانے لگا دیں گے جو گھنڈا گرندی اور بردماشی اس نے کی ہے پچاس ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا اور کامیابی کیا حاصل کیا کیا کچھ بھی نہیں پچاس ہزار لوگوں کو شہید کر دیا گیا تو اب یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایران کی کہ اس نے اسرائیل کو فیلحال اس طرح سے اکیلا کر دیا ہے بلکل آئیسولیٹ کر دیا گیا اسرائیل کو فیلحال ایران کی جانب سے کہ کوئی ایران سے پنگا لینے کے لیے تیار نہیں ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے بلکل تیار نہیں ہے خلیج فارس میں خبر یہ آئی ہے یعنی پریشن گلف میں ایران نے بین کر دیا کہ کوئی اسرائیلی جہاز یہاں پر نہ آیا اگر اسرائیلی جہاز آیا تو بلکل اس اس کو اٹیک کیا جائے گا بلکل جیسے یمن نے وہاں پر بند کیا ہوا تو خلیج فارس انہوں نے بند کر دیا پھر جناب جورڈن کی جو دغہ بازی ہے اس حوالے سے خبر آئی ہے اب یہ تصدیق ہو گئی ہے کہ جورڈن نے وہاں پر میزائل گرائے ہیں ڈرونز گرائے ہیں جو ایران کے اٹیک کر رہے تھے اس پر بات کریں گے تو یہ جو تازہ ترین تفصیلات آئی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین جو ایرانی حملہ ہے وہ اتنا بڑا حملہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سو سال کی جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہ بدل چکی ہے تو مسلسل تفصیلات آ رہی ہیں کتنا ڈیمیج ہوا ہے کتنا بڑا حملہ تھا تو مزید تفصیلات مختلف میڈیا کے ثروع آ رہی ہیں ابھی نیو یارک ٹائم نے اس حملے کے بارے میں کچھ اور اپ ڈیٹ کیا اس سے بچھلی وی� جو اس وقت تک سٹیٹس ہمارے سامنے آئے تھے وہ یہ تھے کہ کوئی دو سو کے قریب یہ جو مزال اور ڈرونز ہیں وہ فائر ہوئے ہیں لیکن اب نیو یارک ٹائم نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یہ ٹوٹل جو پرجیکٹائلز ہیں وہ چار سو کے قریب پہنچ رہے ہیں ایک سو پچاسی ڈرونز ہیں تھرٹی سکس کروز مزال ہیں ایک سو دس سرفیس ٹو سرفیس مزال ہیں اور اس کے علاوہ بلسٹک مزال اس میں شامل ہے کچھ ہائپرسونک مزال بھی ہیں تو یہ چار سو کے قریب فگر جو ہے وہ پہنچ رہا ہے آپ اندازہ لگائیے صرف ایران کے حملے کے چار سو پرجیکٹائلز یعنی پرجیکٹائل میں آپ ڈرون بھی اسی کو کاؤنٹ کرتے ہیں مزال کو بھی راکٹ وہ سارے پر ان کو اوبرال پرجیکٹائل کہا جاتا ہے تو چار سو کے قریب پرجیکٹائل جو ہے وہ صرف ایران نے داخلے ہیں ابھی تو یمن نے کیا کیا عراق نے کیا کیا شام نے لیبنہ نے وہ ابھی تفصیلات آنا باقی ہیں وہاں سے بھی بہت بڑے حملے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ یہ کہ دنیا کا میڈیا دنیا کی حکومتیں اب اس بات کو ماننے پر تیار ہو گئی ہیں اور سریعام اس بات کا اظہار کر رہی ہیں کہ یہ انپریسیڈنٹل اٹیک تھا یہ بہت کامیاب حملہ تھا کچھ اور ثبوت آپ کے سامنے رکھنے جارہے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ ہے کہ بھائی یہ کتنا کامیاب ہوا ہے حملے سے پہلے بھی سب سے بڑی ڈیبیٹ یہ تھی کہ بھائی کیا ایران سٹرائک کر سکے گا اسرائیل کو اس وقت میڈل اس کے اندر کوئی ا ایسی پاور نہیں ہے جو اسرائیل کو سٹرائک کر سکے تو یہ ایران جو پہلی بار اسرائیل پر بڑا راست حملہ کرنے جا رہا تھا یہ سب سے بڑا سوال تھا تو ابھی بھی یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ اچھا کتنا حملہ کیا کتنا نقصان ہوا کتنے جا کر ٹکرائے کتنے ہوا میں تباہ ہو گئے تو یہ میں کچھ دنیا کے جو ثبوت میڈیا کے آئے ہیں چائنہ کا میڈیا اس کو کس طرح سے لکھ رہا ہے پہلے ذرا سنیے گا گلوبل ٹائم بہت ب� ادارہ وہ کیا لکھ رہا ہے ایران رسپونڈڈ ویڈ سٹریٹیجیک انٹیلیجنس ویڈ میزائل اینڈ ڈرونز سکسسفلی ڈسرائنگ میجر ملٹری ٹارگٹس ہیں اس رائے واضح طور پر چائنہ کا میڈیا دنیا کا سب سے بڑا میڈیا وہ اس کو ریپورٹ کر رہا ہے کہ جو میجر ملٹری ٹارگٹس ہیں وہ تباہ کر دی ہیں ایران کے جانب سے جو حملہ ہوا ہے سینن کیا لکھ رہا ہے امریکہ کا سب سے بڑا ادارہ سینن سیز دنیا کا سب سے بڑا ڈرون اٹیک ایران کی جانب سے کیا گیا سینن ریپورٹ کر رہا ہے جو اسرائیلی چینل ہے وہ کیا لکھ رہا ہے کیا وہ لکھ رہا ہے کہ ایران فیل ہوا ہے یہ کام یا وہ ہے ذرا سنیے گا چینل ٹوینٹی فور کہ نقصان اتنا زیادہ ہوا ہے ہمارے پاس کچھ اور تصویر اور ویڈیوز بھی ہیں لیکن کیا کریں کہ ہم ان کو پبلک نہیں کر سکتے ہماری مجبوریہ اتنی زیادہ ہیں کہ اسرائیل کی بہت جگہنسائی ہوگی اتنا زیادہ نقصان اس وقت ہو چکا ہے اچھا پھر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی سکسس ہے کہ اتنی زیادہ ڈیفینس والز تھیں یعنی جو ایرانی پروجیکٹائلز ہیں ایران کا جو حملہ ہے اس کو صرف اسرائیل کے اے ڈیفینس سے نہیں لڑنا تھا میں جو بار بار آپ کو اس بات کے اوپر زور دے دے رہا ہوں کہ خطے کی ریالٹیز بدل چکی ہیں سو سال کے بعد آج کا دن اتنا تاریخی دن ہے کہ خطے کی ریالٹیز بدل گئی ہیں آپ اندازہ لگئیے ایرانی جو پروجیکٹائلز ہیں ان کو کتنی اے ڈیفینس کی والز نہ صرف اسرائیل بلکہ امریکہ بلکہ برطانیہ بلکہ باقی اور بھی یعنی جو اور بھی مغرب ممالک ہیں جو اس میں شامل تھے اسرائیل کو ڈیفینس کرنے میں کچھ کی پوزیشن پرائیویٹ ہے وہ اپنے عوام کے غصے سے وہ بتانا نہیں چاہ رہے لیکن انہوں نے بقاعدہ اس میں حصہ لیا ہے اسرائیل کو ڈیفینس کرنے میں پھر جو جورڈن کی ایک الگ سے ڈیفینس والز تھی یہ آپ دیکھئے کتنی ڈیفینس والز تھی ایک کے بعد ایک لیئرز تھی آپ کو پتا ہے جو امریکی جہاز ہیں وہ شام اور عراق میں جا کر پہلے انہوں نے سب سے پہلے وہاں پر ان مزال اور ڈرونز کو روکنے کوشش کی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ وہاں پر فیل ہوئے پھر جورڈن میں روکا گیا وہاں پر فیل ہوئے پھر اسرائیل کی ٹیرٹری میں جب داخل ہوئے ہیں یہ پروجیکٹ آز پھر وہاں پر ان کو روکنے کوشش کی گئے وہاں پر بھی وہ پوری طرح سے نکام ہوئے یہ آپ دیکھئے جو میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کہ جو انیلیسنز ہو رہا ہے کہ یہ کس طرح سے پینیٹریٹ کیا ہے ان مزال اور ڈرونز نے گسے ہیں اسرائیل کے اندر جا کر وہ کہنے جی اسرائیل کی اپنی پھر اسرائیل کی اپنی ائر فورس نے سلیا جارڈینین جو ڈیفنس سسٹم ہے اس نے سلیا برطانیہ کی رائل ائر فورس نے سلیا امریکن ائر ڈیفنس نے سلیا امریکن ریڈارز نے انٹائر ریجن اس نے سلیا امریکن نیوی نے سلیا اتنی زیادہ لیئرز تھی ائر ڈیفنس کی تاریخ میں یہ اتنا بڑا حملہ ریپورٹ نہیں ہوا کہ اتنی زیادہ لیئرز لیئرز کے اندر لیئرز اس کے باوجود وہ پینٹریٹ کرتے ہوئے اسرائیل کے اندر جا کر ٹکرائیں اور پریسائزلی جا کر پریسائزلی جا کر ملٹری ٹارگٹس کے اوپر ٹکرائیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بے شک فضائیہ نہیں تھی لیکن آج انہوں نے بتا دیا کہ جو ہم نے ڈرونز بنائے جو ہم نے میزائل بنائے وہ فضائیہ کو کراس کر گئے اب اسرائیل جو ہے وہ پوری طرح سے انسیکیور ہو چکا ہے اس کے سیکیورٹی بریچ ہو چکی ہے یعنی جب چاہے ایران جو ہے وہ اسرائیل کو اٹیک کر سکتا ہے اب ایسا تھا نا کہ اسرائیل جو کچھ کر رہا تھا گھنڈا گھر دی اس کو بھئی کوئی ٹچ نہیں کر سکتا تھا دیکھیں آپ سو بددعائیں اس کو دیتے رہیں سو غصہ کرتے رہیں آپ کا خون کھولتا رہے لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کی گولیاں ان تک پہنچ ہی نہیں سکتی تو آج پہنچ گئی ہیں بھائی پچھلے سو سالوں کے ڈیبیٹ کیا ہے ہمارے دانشور بھی یہی کہتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ کیا کر لیں گے اسرائیل کا آپ کی تو گولیاں ادھر پہنچ نہیں سکتی نا آپ کی بددعائیں ادھر پہنچتی ہیں تو آج گولیاں بھی پہنچ گئے اور بددعائیں بھی پہنچ گئی ہیں تو یہ آج یہ کتنے بڑی تبدیلی آ چکی ہے پھر ناظرین اس وقت سیلیبریشنز ہیں عراق کے اندر یمن کے اندر لیبنان کے اندر سیریا یعنی انٹائر جو میڈل اسٹ ہے وہاں پر سیلیبریشنز ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ایرانی ایمبیسز کے باہر اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہاں پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ اس فتنہ طاقت سے اب اس کا بقاعدہ آغاز ہو گیا کہ اس کو یہاں سے لیو کرنا پڑے گا پھر ناظرین اسرائیلی آرمی نے کوئر انکشاف کیا اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ جو ان پر آج حملہ ہوا ہے گولان ہائٹس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حملہ لیبنان نے نہیں کیا وہ کہہ رہے ہیں یہ حملہ سیریا نے کیا ہے یہ پہلا سب سے بڑا اٹیک ہے جو سیریا سے ہوا ہے گولان ہائٹس پر اس سے پہلے جتنے حملے ہوئے ہیں وہ لیبنان سے ہوئے ہیں لیکن آج اسرائیلی آرمی یہ انکشاف کر رہی ہے کہ گولان ہائٹس والا حملہ سیریا سے تھا میں نے اگر بتایا نا کہ ابھی مسلسل ڈیٹیلز آ رہی ہیں ابھی جو نقصان ہوا ہے ملٹی ڈیمینشنل یہ حملہ تھا وہ چیزیں آ رہی ہیں پھر اگلی بات سنی جو ایکانومی کا نقصان ہو گیا ہے ایک رات نے سارا کچھ بدل کے رکھ دی ہے بلین ڈالرز خرچ کر دی ہیں یعنی جو اس نے انٹی میزائل فائر کی ہیں اس کی وارشپز نے کی ہے اس کی فضائیہ نے جو ڈیفینس کیا جو اس کے ائر ڈیفینس نے ان کو روکا ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر اس وقت خرچ ہو چکے ہیں اس چیز کی بھی بڑی ریسینڈمنٹ ہے امریکہ میں کہ بھائی تم اس دیست کا ریاست کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے ٹیکس پیرز کا پیسہ وہاں پر لگ رہا ہے ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر within one to two hours یہ امریکہ نے half a billion ڈالرز جو ہے یہ اسرائیل کا خرچہ ہوا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ اسرائیل نے ان کے ساتھ کر کیا چھوڑی ہے الجیریا کا سٹیرمنٹ سامنے آیا ہے اور انہوں نے حمایت کی اس حملے کی واقعی دو آپ دیکھ لیں پورا عالم اسلام اگر کوئی بہت ساری حکومتیں ہماری سوئی بھی ہوئی ہیں تو پورا عالم اسلام کی جو عبام ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے even west میں آپ دیکھ لیں west کے public نے اس میں کوئی ملہ ایسی resentment نہیں دی کہ ایران نے یہ حملہ کر دیا ہے سب کو پتا ہے ایران نے کیوں حملہ کیا آپ نے پچاس ہزار وہاں پر شاہدتیں کر دی ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ جنگ نہیں روک رہے ہیں ایک ہزار سے زیادہ ایک لاکھ سے زخمی لوگ ہیں تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ بند نہیں ہو رہی تو پھر کیا کرے ملہ سب بیٹھے رہے ہیں اسی طرح سے تماشا دیکھتے رہیں اچھا پھر ناظرین اگلی جو سب سے بڑی خبر سامنے آگئی ہے اس وقت اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے بھئی دنیا میں سب سے بڑی خبر کیا ہے دنیا کی ٹاپ لائن کیا ہے ہر میڈیا میں ہر ٹی وی میں ہر نیوز پیپر میں ٹاپ لائن کیا ہے وہ ہمیں بتائیں تو وہ یہ ہے بائیڈن نے جناب انکار کر دیا ہے نتن جاؤ کو نتن جاؤ اور بائیڈن کی بہت امپورٹنٹ کال ہونی تھی وہ ہو چکی ہے اور اب اس کی ڈیٹیل سامنے آگئی اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے وائٹ ہاؤس کا علامیہ سامنے آیا ہے یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے یا کوئی ایسا اسیسمنٹ نہیں ہے وائٹ ہاؤس کا علامیہ سامنے آگیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بائیڈن نے انکار کر دیا ہے نتن جاؤ کو اور اس کو کہا گیا بائیڈن نے کہ ہم افینسیو نہیں ہو سکتے ہم ایران پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تو مجھے بتائیے یہ تھرو انڈر دا بس کر دیا گیا نتن جاؤ کو ٹھیک ہے نتن جاؤ اپنے انجام کو پہنچ چکا یعنی اسرائیل جس کی درہو اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھتا تھا تو یہ یورپیر امریکی تھاکتے جو ہیں وہ چڑھ دورتی تھی اس کے اوپر صرف ایک لاہور کے اندر ایک کانفرنس ہوئی جس میں یہ سارے کٹھے ہو گئے ٹھیک ہے یہ جو عالم اسلام کے لیڈرز ہیں وہ کٹھے ہو گئے ٹھیک ہے اور ان کا ایک چھوٹا سا اتحاد بن رہا تھا تو ان میں سے ایک ایک کے ساتھ کیا کیا گیا ان کی فوجیت انہوں نے ابھی تک اسرائیل نہیں بھیجی تھی تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا تو میلی آنکھ سے اگر کسی نے دیکھا اگر کسی نے سوچا بھی سئی تو یہ طاقتیں آئیں اور ان کو ایلیمنیٹ کیا تو آج اتنا بڑا حملہ ہو چکا ہے اسرائیل انسیکیور ہو چکا ہے اس کی سیکیورٹی بریچ ہو گئی ہے اور وہ اپنی بقا کی جنگ اس وقت لیڈرر بائیڈن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں آ سکتے ایران پر حملہ کرنے کے لیے تو کچھ تو ایسا ہے کچھ تو ایسی تبدیلی ہے جو اس وقت آ چکی ہے تو اس نے صرف بیان دے دیا کہ ہم آپ کو ڈیفینڈ کریں گے جو اس کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے بہت انٹرسنگ سٹیٹمنٹ ہے جو اس کی ورڈنگ ہے اب دیکھیں نا یہ آئرن کلیڈ اور آئرن کلیڈ تو لگایا ہوا ہے لیکن حقیقت کیا اب ذرا اس کی سٹیٹمنٹ دیکھئے یہ صرف اس کی دو تین لائنے میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اب یہ دپلومیٹک رسپونس دیا جائے گا اب جب بتائیے یہ مزاق ہو رہا ہے ملہب امریکہ نے آج سے پہلے کب ڈیپلومیٹک رسپونس دینے پر اقتفا کیا ہے یا اسرائیل نے کب ڈیپلومیٹک رسپونس دینے پر اقتفا کیا ہے ان کو کیا پتا ڈیپلومیٹک رسپونس اور انٹرنیشنل لاؤ کیا ہوتا ہے یعنی جو کچھ غزہ میں کیا اب کوئی انٹرنیشنل لاؤ رہ جاتا ہے نہیں جی اب ہم ڈیپلومیٹک رسپونس دیں گے دیں ڈیپلومیٹک رسپونس بائیڈن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہم پر حملہ نہیں ہوا ہے تو اس لئے ہم بھی حملہ نہیں کریں گے ہماری فورسز پر حملہ نہیں ہوا یہ اسرائیل پر حملہ ہوا ہے دیکھے نا وہ کہتا ہے نا جب جہاز ڈوبتا ہے جب کشتی ڈوبتی ہے تو بوجھ اتارا کرتے ہیں تو اب یہ بوجھ اتر رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پر حملہ نہیں ہوا یعنی اب سے پہلے کس نے آپ پر حملہ کیا بتائیے جن جن کو آپ نے جا کر تباہ کیا انہوں نے کب آپ پر حملہ کیا تھا وہ تو اسرائیل پر ہی حملہ کرتے تھے جب ایرب وارز ہوئیں جس میں آپ آ گئے تو کیا عربوں نے آپ پر حملہ کیا تھا کیا امریکہ میں کوئی مزائل جا کر گرے تھے نہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو پھر تب آپ کیوں آئے تھے تب بھی آپ پر حملہ نہیں ہوا تھا تو آج آپ کیوں نہیں آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ تباہی ان کو نظر آ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ جنگ ان کو بہت مہنگا پڑے گی پھر ایکزیوس امریکہ کا بڑا ادارہ وہ کیا لکھ رہا ہے وہ سارے نتنیاؤ کے اصلیت کو جان رہے ہیں وہاں پر کہ یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اور بائیڈن بے شاکرم نے آپ کو زائنس کہتا رہے لیکن اس کے پیچھے پورا امریکہ کھڑا ہے امریکہ کی پوری ہیجمنی کھڑی ہے اور اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ اس کو مہنگی پڑے گی اس کی جو ہیجمنی ہے وہ ریڈ سی میں اور پریشن گلف میں وہاں پر غرق کر دی جائے گی اس کو نظر آ رہا ہے اس سے پہلے تو اتنا کبھی نہیں سوچتا تھا امریکہ اور خاص کر جب اسرائیل پر اٹیک ہو جائے تو وجہ صرف یہ ہے کہ ان کو یہاں پر تباہی نظر آ رہی ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ ایران ہے آج کا ایران ہے ان سے پنگا لیا جن کے پیچھے چینل رشیہ بھی آ کر کھڑے ہو گئے تو بہت بڑی تباہی ہمیں بگتنا پڑیں گی اور ہمارا یہ جو ٹوٹا بجا ورلڈ آڈر اب رہ گیا ہے وہ اس جنگ میں ختم ہو جائے گا اب اس میں ناظرین میں ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کچھ ایک یہ بھی پروپوگنڈا ہو رہا ہے کہ دیکھیں جی ایران نے تو نقام اٹیک ہوا ہے ایران نے تو کوئی کامیاب اٹیک کیا ہی نہیں تو میں صرف ایک بات میں صرف ایک دلیل رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اتنا بوگس کلیم ہے کہ میں اس کا جواب دینے میں مناسب نہیں سمجھتا آپ اس کو بخوبی سمجھ رہے ہیں کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا ہم دلال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ثبوت رکھ رہے ہیں کہ کتنا کامیاب ترین اٹیک تھا میں صرف ایک دلیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں اچھا جی اگر یہ کامیاب اٹیک نہیں تھا تو پھر امریکہ کیوں اسرائیل ایران پر حملہ نہیں کر رہا بھائی جب ایران اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کو ہٹ کر سکے تو پھر جو مرضی وہ کرتے رہیں یہ جائیں ایران پر حملہ کریں ایران پھر مزال ڈرونز داگے گا تو کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ ایک ملین ڈالرز ہی خرج ہوگا تو پھر کیا ہے بھائی جب ایران کچھ کر ہی نہیں سکتا تو پھر اس میں مسئلہ والی کیا بات ہے پھر دھڑلے سے جائیں ایران پر اٹیک کریں اور نہ اس کے پاس کوئی نیوکلر پاور ہے تو آپ کو پھر خوف کس بات کا ہے اور دوسری بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار چلیں نکام ہی صحیح یہ نکام اٹیک ہوا ہم مان لیتے ہیں اور یار اس نے اٹیک تو کیا اچھا یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ جو کر رہا ہوتا ہے ہم اسی پر سوال اٹھاتے ہیں ملہ باقی سارے اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے ان سے ہم راضی بازی ہیں ان پر کوئی انگلیاں نہیں اٹھا رہا اچھا جس نے اٹیک کیا ہے اس پر انگلیاں اٹھا ہی جا رہی ہیں ٹھیک ہے یار نکام مان لیتے ہیں نکام ہو گیا اس نے اٹیک تو کیا وہ سامنے تو آیا ہے اس نے اپنی ریاست کو تو آن سٹیک لگایا ہے وہ دو نیوکلر طاقتوں کے خلاف جا کر کھڑا ہو گیا ہے اس سے پہلے ساری جنگ اس نے لیڈ کی ہے پچھلے پنتالیس سال سے وہ سینکشنز بھگت رہے آپ میں تو اتنی جرت نہیں ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایک پائپ لائن کا معایدہ کر سکیں یعنی ہمارے ایسے برادر ملک ہیں جن میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ایک پائپ لائن کا معایدہ کر سکیں امریکہ نہیں کرنے دیتا تو آپ انگلی کس پر اٹھا رہے ہیں ایران کے اوپر جس نے حملہ کر دیا ہے اور پنتالیس سالوں سے جب سے ایرانیان ریولوشن آیا ہے وہ ٹکر دے رہے ہیں امریکہ کو سینکشنز بھگت رہے ہیں کیا قیمت اس نے نہیں چکائی ٹھیک ہے لیکن ہمارا پھر بھی انگلی ایران کے اوپر یہ کیسی عجیب سی بات ہے تو آپ سارے لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنا کامیاب اٹیک ہوا دنیا یہ روز روشن کی طرح یہاں ہے یہ ساری دنیا کو نظر آ رہی ہے کہ کتنی بڑی اچیویمنٹ ایران نے حاصل کر لی ہے تو اس میں تو کوئی دورائے ہے ہی نہیں اسٹیبلش ایک فیکٹ ہو چکا ہے کہ ایران نے کامیابی حاصل کر لی ہے اس کے لئے ناظرین جو ڈپلومیٹک سطح کے اوپر فیلئر ہوا ہے یعنی میں حیران ہوں میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ ایران نے یہ ایک ہی تیر میں ڈپلومیٹکلی بھی اس کو آئسولیٹ کر دیا ملٹیری اپنی سپریارٹی یہاں پر بتا دی کہ یہاں کا نیا باس کون ہے یہ میں ہوں اور جب نیا باس آ گیا ہے تو آپ کو یہ ریجن چھوڑنا پڑے گا ٹھیک ہے تو ڈپلومیٹکلی آپ اندازہ لگائیے نہ چائنہ نے کٹنیم کیا نہ رشیہ نے کٹنیم کیا میڈلیس کے کسی ملک نے کٹنیم نے کیا ٹھیک ہے سعودی عرب کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے باقیوں کی آ گئی ہے کسی ملک نے ایران کو کٹنیم نہیں کیا آپ اندازہ لگائیے عالم اسلام جیسا بھی ہے کٹھا ہو رہا ہے ایران سب کو کٹھا کر رہا ہے سب آپس میں مل بیٹھ رہے ہیں لیکن بہرحال یہ ایک بڑی کامیابی ہے کہ کسی نے ایران کو کٹنیم نہیں کیا اور اگلی بات سنیے یونائٹڈ نیشن نے کٹنیم نہیں کیا یونائٹڈ نیشن کس کا ایران نے بنایا ہے آپ نے بنایا ہے یا میں نے بنایا ہے اسلامی ملکوں نے بنایا ہے یونائٹڈ نیشن نے کٹنیم نہیں کیا ایران کو کتنی بڑی بات ہے یعنی وہی مغربی جو چار پانچ بڑے ممالک ہیں وہی کٹنیم کر رہے ہیں کینیڈا کر رہا ہے جرمنی کر رہا ہے فرانس کر رہا ہے برطانیہ کر رہا ہے امریکہ کر رہا ہے یونائٹی نیشن کر رہا ہے چینل ایشیا میڈل ایس برعظم افریقہ سینٹرل ایشیا ادھر جنوبی ایشیا ادھر ساؤتھ ایس ایشیا کسی ریجن سے کنڈیمنیشن نہیں آئی ایون پورے یورپ سے کنڈیمنیشن نہیں آئی یہ یہ تاریخ یہاں سے اپنا دھارہ بدل رہی ہے آپ اندازہ لگائیے دنیا میں ان کا کیسے اقتدار تھا سات اکتوبر سے پہلے چلے جائیں سات اکتوبر کی دنیا اور آج کی دنیا آپ دیکھ لیں کتنی تبدیلی آ چکی ہے اور آج یہ جو ایران کا حملہ ہے اس کو تاریخ یاد رکھے گی کہ یہ جو آج ایران کا اٹیک ہوئے اس نے کس طرح سے دنیا کو بدل کر رکھ دیا یعنی آغاز ہو رہا ہے سات اکتوبر سے اب یہ بہت بڑا اس میں ایک ترنک پوائنٹ ہے ون سٹیپ فارورڈ ہے جو آج ایران کا حملہ ہو گیا ہے اچھا اب ناظرین یہاں پر سوال یہ ہے کہ ورس نیکسٹ اب آگے کیا ہو دیکھیں اسرائیل کو رسپونڈ تو کرنا پڑے گا یعنی جیسے یہ ایران کے بارے میں ہم بڑے شور تھے میں آپ کو کہتا تھا کہ پتھر پر لکیر سمجھے کہ ایران اٹیک کرے گا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ بھائی اس کی ڈیٹرنس کھو گئی ہے ریاست اپنی ڈیٹرنس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی اس کو اپنی پاور دکھانا پڑتی ہے اگر ایران یہ حملہ نہ کرتا تو پھر تو اس پر حملے شروع ہو جاتے ہیں مزید اور کمزور دیکھتا تو ریاست اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتی اسی لئے ہم شور تھے ہمیں کوئی ایران نے فون کرتے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب ہم حملہ واقعی طرح کریں گے یہ ایک اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ بھائی یہ چیز ہو گئی ہے تو ریاست اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتی جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی مصر کی جنگ ہوگی وہ اس صورت میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ والی ان کی آخری ریڈ لائن ہے وہ جتنے مرضی بنے رہے ہیں ان کے انفلشمند ان کے غلام بنے رہے ہیں لیکن ا ایک ریڈ لائن ہوتی ہے تو اسی طرح سے اسرائیل کو رسپونڈ کرنا پڑے گا ملب پیچھے رہی کچھ نہیں گیا ملب اگر اتنا بڑا حملہ ہو گیا اور اسرائیل رسپونڈ نہ کرے اس کے تو سارا جو قبضہ قائم ہے وہ بدماشی کے اوپر ہے آپ ایک آم مثال لے لیجئے کہیں پر ایک پلوٹ پر بھی قبضہ ہو جائے تو اس بدماش کی بدماشی اور وحشت اور حیبت جو ہے وہ قائم رہنی چاہیے ہاں کسی کو پتا ہونا چاہیے جب اس کی حیبت ختم ہو جاتی ہے تو وہ قبضہ ہوئی قائم نہیں رہ سکتا تو وہ جو حیبت جس کو سو سال قائم رکھا گیا آپ مجھے بتائیے جب آپ بچپن سے یہ سن رہے ہیں کہ اسرائیل کو بڑی پاورفل چیز ہے کبھی میں اس پر بڑی تفصیلی بات کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا ظلم ہے جو پورے عالم اسلام کے ساتھ کیا گیا ہے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بات ڈالی گئی کہ اسرائیل کو انونسیبل ہے اسرائیل ناقابل تسخیر ہے یہ پورے ایک پروپوگنڈا ہے یہ ایک پوری لوبینگ ہے جو آپ کو بتائی جاتی رہی ہے تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کو ریسپونڈ تو کرنا پڑے گا لیکن سوال یہ ہے کہ ریسپونڈ کہاں کرے گا کیسے کرے گا اور اس کا جواب میں کیا ہوگا یعنی ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نیوکلر فسیلیٹی کے اوپر ہم حملہ کریں گے امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں ہم نیوکلر فسیلیٹی کے اوپر حملہ کرنے جا رہے ہیں ابھی خبر آئیے کہ ایران نے اپنا ایک فیمس جو ائرپورٹ ہے اس کو بند کر دیا ہے تو خطرہ تو ہے کہ اسرائیل اٹیک کرے گا پھر یہ نتنیہو خود چاہتا تھا کہ جنگ پھیلے تو وہ کیوں نہیں اٹیک کرے گا تو بات یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ایران میں کہیں بھی سٹرائک کر سکتا ہے اس کے پاس جدید ترین تیاریں ہیں وہ کہیں بھی چاہے تو سٹرائک کر سکتا ہے ان کے تیاروں کو کوئی نہیں روک سکتا تو بات یہ ہے کہ وہ سٹرائک تو کر دے گا اور اس کے سٹرائک سے کوئی ایران دو ٹکڑے تو نہیں ہو جائے گا سٹرائک ہی کرے گا نا نقصان ہی پہ چاہے گا تو اس کے بعد اسرائیل کان جائے گا اسرائیل جہاں سے بچ کر کدھر جائے گا امریکہ وہی اور یورپ وہی اس کی پوزشن ہے تو آپ کدھر چلے جائیں گے آپ ادھر ہی ہیں نا حزباللہ بھی ادھر ہے شام بھی ادھر ہے عراق بھی ادھر ہے یمن بھی ادھر ہے اور ایران بھی ادھر ہے تو آپ اس پر ڈبل فورس کے ساتھ امدہ ہوگا یہ ان کی سٹیرمنٹ بھی سامنے آ چکے ایران کی انہوں نے کہا کہ اگر یہ آئے ہم پر اٹیک کرنے کے لیے تو ہم ڈبل فورس کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کریں گے تو یہ ایک وار ہے یعنی یہ اسرائیل کا حملہ ہونا ہی ہونا ہے اور الٹی میلی اس میں اب کوئی دور آئے نہیں کہ کل کو امریکہ بھی آ جائے تمام چیزوں کے باوجود کیونکہ دیکھیں یہی تو فولش نیس ہوتی ہے ریاستوں کی وہاں پر جیوش لب بھی ساری چیزیں ہیں تو امریکہ بھی آ سکتا ہے کل کو یہ کوئی خارجز امکان تو نہیں ہے فیلال تو وہ کہہ رہے اور تباہی بھی اس کو نظر آ رہے لیکن کل کو آ بھی سکتا ہے لیکن بہرحال یہ اسرائیل حملہ کرے گا اسرائیل حملہ کرے گا تو ایران ڈبل فورس کے ساتھ حملہ کرے گا تو یہ اب سلسلہ رکنے والا نہیں ہے یہ ایک جنگ شروع ہو چکی ہے اور بھیانک ترین جنگ شروع ہو چکی ہے جس میں ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے ٹرمپ کہہ رہا ہے ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ ہم ورلڈ وار کی طرف جا رہے ہیں یہاں پر جناب جورڈن کی بہت ایک افسوسناک خبر ہے اور پورا عالم اسلام اس کو پر شرمندہ ہے شرمندہ ہے عالم اسلام اس کو پر جو جورڈن نے کام کیا ہے اپنی ائر سپیس جورڈن نے کھولی اور اس میں جو ایرانی مزائل اور ڈرونز آ رہے تھے ان کو تباہ کرنے دیا جورڈن نے تو تاریخ کیسے جورڈن کو یاد رکھے گی اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت غلطی کر بیٹھا ہے جورڈن ابھی جو عوام کا طوفان آل ریڈی نکلا ہوا ہے ابھی بہت معاملات جورڈن کے اندر خراب ہونے جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں کس سوچ کے ساتھ کنگ عبداللہ صاحب نے کیا ہے یعنی میرے جیسے بندے کو بھی اتنی سمجھ آئے کہ یہ کتنا بھیانک عمل وہ کر رہے ہیں تو عوام آپ کی پہلے باہر نکلی ہوئے ہیں فوجی آپ کے اسرائیل میں گھوش رہے ہیں ایمبیسنز کا وہ گھراہ انہوں نے کیا ہوا ہے آپ جا کے پھر اسرائیل کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو میں صرف اتنی بات کروں گا کہ بہت بھیانک حالات اس وقت جورڈن کے حوالے سے ہونے ذہا رہے ہیں تو یہ ناظرین اس وقت کے اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال کس طرح سے ڈیویلپ ہو رہی ہے اور نتنیہو ظاہری بات ہے جب تک ہے آپ امن کی سوچ بھی نہیں سکتے اور نتنیہو ہر حق تک جائے گا حملہ کرے گا امریکہ کو بھی ڈریک کرنے کی کوشش کرے گا لیکن میں صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں چاہے امریکہ آ جائے چاہے پورا یورپ آ جائے حالات آج کے مختلف ہیں ماضی میں کچھ اور ہوتا تھا اگر یہ حالات مختلف نہ ہوتے تو ابھی تک امریکہ اور یورپ آ چکے ہوتے ان کو اتنی بھی تھوڑے سا کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ ابھی تک انہوں نے آ جانا تھا انہوں نے اتنا انتظار نہیں کرنا تھا لیکن ان کو نظر آ رہا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کل کو وہ آ بھی جائیں تو وہ خود کنفیوز ہے وہ خود شور نہیں ہے کہ وہ جنگ جی سکتے ہیں تو وہ آئے بھی صحیح تو یہ نتیجہ ان کے برخلاف آئے گا اور یہ جو فتنہ ریاست ہے اس کے اختتام کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ جو ناقابل تسکیر آپ نے سمجھا ہوا تھا اس کو میری بس آپ سے ریکویسٹ لے اس کو ذہنوں سے نکال دیں باقی پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ اس وقت کیا ہم تیرین اور تازہ تیرین حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ اپنی رائے ضرور اگاہ کریں جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے جا عزی اللہ حافظ